السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں میاں بیوی کے بارے میں کچھ ایسے مسائل انتہائی ضروری ہے مگر ہماری اکثریت اس سے لاعلم ہے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے ہی نہیں اور علماء کرام سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے شرحتا کوئی ممانیت نہیں البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف عدب اور ناپسندید عمل ہے جیسا کہ امت المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی پانی دے مجھے بھی دیجئے ایک روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پانی لینے میں آگے پیچے ہوتا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہ تو کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر کی طرف دیکھا اور نہ ہی آپ نے کبھی میرے ستر کی طرف دیکھا جمع یعنی ہمبستری اور مباشرت کے وقت باتیں کرنا مکروح ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یوں ہی بلکل برہنہ یعنی کے ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں ورنہ بچے کے بے حیاء ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سے اور کہا مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور غسل کریں اسے جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا بہتر ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالی اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسلے جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین لگتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں تم اس بات پر گوار ہو فرشتو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنی حسن و جمال اور بستر پر خاوین کے ساتھ خوبصورت طور پر اتواز سے اسے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے دورانے صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوین کیا چاہتا ہے اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے نرم گفتگو کرے اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے شیئر کر دے اور بیوی کو چاہیے کہ کبھی بھی شوہر کے بستر پر جانے سے مت رکے اگر وہ اس کے ساتھ مخاربت کا خواہش مند ہے تو غطہ نافرمانی نہ کرے کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا تقاضہ پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں چنانچہ اشاد مبارک ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے رہتے ہیں دوسری بات میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے اگرچہ روٹی پکانے کے تندور پر چونہ کھڑی ہو لہذا بغیر کسی عجر شریع کے عورت کو شوہر کی تابع ضروریات پوری کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے عرض کیا میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے مجھے غمان ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محبت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو تم ایسا کرو جب تم پہلی دفعہ اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور دو رکعت نفل نماز شکرانہ اس طرح ادا کرو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری افتدا کرے تو انشاءاللہ تعالی تم اسے محبت اور وفا کرنے والے پاؤگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا غرد و غبار سے اٹا ہوا بال بکھرے ہوئے اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے نہیں اور نہ یہ میرے لیے ہے آپ نے جان لیا کہ یہ عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوائے اور ناخون گتر لے جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ بیوی نے دیکھا تو دنگ بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لے گی لیکن جب پہچان لیا تو اس کے قریب ہو گئی اور اپنے دعوے سے دستر باردار ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا بڑتاؤ کرنا چاہئے اللہ کی قسم انہیں پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستاؤ پیراستہ رہو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنری رہے حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذلتوں میں سے ایک لذلت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غزا کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکھٹے ایک بستر پر سونا افضل ہے مگر یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مسند احمد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ اللہم جنیب شیطانہ و جنیب شیطانہ ما رزق تنا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم کو شیطان مردو سے بچا اور آپ اسے جو اولاد عطا فرمائیں اس کو شیطان سے بچا اگر میہ بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا فوقہ اے کرام نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ چار مہینے تک اس سے دور رہ سکتا ہے امام جلال الدین سویتی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑ رہی تھی جن کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فرات میں غمزدہ تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت فرمایا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت سبر کر سکتی ہے تو جواب دیا کہ تین سے چار مہینہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو چار مہینے بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے پیارے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شادی شدہ جوڑوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین سمہ آمین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ ملے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ